سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اسلام علیکم میں ہوں ردہ سیفی ناظرین کراچی میں ساتھویں زلے کی انٹری سندھ کابینہ نے کماری کو زلہ بنانے کی منظوری دے دی کیا ایمکیم کے ماری زلے کے قیام کے خلاف واقعی احتجاج کرے گی اس کے بعد تمام پارلیمانی جماعتوں نے ساتھویں زلے کے فیصلے کی خلاف مضاحمت کر دی ہے اس وقت چاہے جی ڈی اے ہو چاہے پاکستان دریگن صاحب ہو چاہے ایمکیم پاکستان ہو چاہے پی ایس پی ہو یا پھر متحدہ جو ہے وہ مہاجر قومی مومنٹ ہو سارے ہی اس وقت پارلیمانی جو جماعتیں ہیں سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اس ساتھویں زلے کے خلاف مضاحمت کی بات کی ہے کیا پیپلز پارٹی نے عوام کی بہتری کے لیے نئے زلے کی یہ منظوری دی ہے سوال ہے سوال یہ بھی ہے کہ کماری کو زلہ بنانے پر ایمکیم پاکستان تحریک انصاف پی ایس پی اور باقی جماعتیں نراز کی ہوتی ہیں جبکہ بعد ایک طفعہ یہاں پر بار بار اٹھ رہی ہے کہ جی ایک مرتبہ پھر کہ جی نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے نئے یونٹ بنانے کے ایڈنسٹیٹیو یونٹ بنانے کے حوالے سے تو پھر کماری زلہ سائٹ بلدیا کماری اور ہاربر سب ڈیویجنل پر مشتمل یہ جو نیا زلہ بنانے کی بات ہو رہی ہے اس پر کیوں نالا ہے وزیراعالہ سن نے زلہ جنوبی کا نام زلہ کراچی رکھنے کی تجویز دی ہے جو ازلہ بڑے ہیں ان میں سے نائزلہ بنانے کی تجویز دی جائیں وزیراعالہ سن مرادلی شاہ کہتے ہیں مگر ایمکیم اور پی ٹی آئی نے کماری کو زلہ بنانے کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے فیصل سبزواری نے کہا پیپلز پارٹی جالی منڈیٹ دکھانے کے لئے کراچی کو تقسیم کر رہی ہے فیصلہ عدالت میں چیلنج کریں گے خورم شیر زبان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ضرور کوئی مالی وفاد ہوگا پیپلز پارٹی کا جی ورنہ امام کی بہتری کے لئے کبھی بھی کوئی نیا زلہ بنایا نہیں اور نہ کبھی کوئی بات ہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے برحال جی دی ارکان کہتے ہیں کہ سیاسی بنیاد پر نائزلہ کے خلاف سے اسیملی میں آواز اٹھائیں گے سعید غرین جبکہ دوسری طرف ایک نیا پنڈورا باکس کھلتے ہوئے نظر آئے اس سارے معاملے میں رات سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کا میئر ہوگا بلدیاتی الیکشن میں بدلہ لیں گے اپنا میئر کراچی لیں گے یہ تو ایک مزاقی ہو گیا جی برحال اس مزاق میں کتنی سچائی ہو گیا اور اس مزاق کو کس طرح سے ٹرولنگ کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر یہ بھی میں آپ کو خیر بتا دوں نیکسٹ بات کریں چیف جسٹس کی سربراہی میں ریلوے خسارہ اس قب نوٹس کیس کی سماعت ہوئی ہے جس میں چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ریسٹرکشن کے لئے چار ہفتوں کی محلت دیتے ہیں بڑی برہمی کا اظہار کیا پھر تشویش ناک صورتحال چیف جسٹس نے آج دو کیسز کے پر بات کی ہے ایک تو یہ ریلوے خسارہ اس قب نوٹس کیس میں دوسرا مسنگ پرسنز کے حوالے سے مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو ہے وہ آئی جی کی بھی سرزنش کی ہے ساتھ ہی ساتھ اس پہ بھی اور ہوم منسٹر کو بھی کی بھی سرزنش کی اور پوچھا ہے کہ مسئلہ کیا ہے یہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے دوسرا یہ جو انہوں نے کہایا ریلوے کے حوالے سے ریلوے خسارہ کے حوالے سے وہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا جب کہ جی کب تک جو ہے وہ آپ اس سارے معاملات کو کریں گے تو افتخار شلوانی جو کی کمیشنر ہے انہوں نے بتایا ہے کہ کراچی میں ریلوے سٹیشن کی فینسنگ کے لئے ٹینڈر جاری کیا جا رہے ہیں ایمل ون میں سٹیٹ آف دی آرٹ پول بنائے جائیں گے جس کا پیکش تین سال میں مکمل ہو گئے سیکیٹری ریلوے نے کہا جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے تین سال بہت زیادہ ہوتے ہیں چین والے تو مہینوں میں ریلوے لائن منا دیتے ہیں آپ تین سالوں کی بات کر رہے ہیں یہ بڑے زبردست قسم کے ریمارکس تھے آج کی جو پوری ہیئرنگ ہوئی ہے وہ بڑی زبردست ہوئی دوسری طرف جی نہ اہلی کیس ہے اسلام آدھائی کورٹ میں فیصل وارڈا کے حوالے سے جی دوبارہ ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ فیصل وارڈا صاحب کا معاملہ کیا ہے ماجرہ یہ کہ الیکشن کمیشن میں انہوں نے جو اپنے پیپرز فائل کیے تھے اس میں انہوں نے دہری شہریت کے حوالے سے اپنی ساری چیزوں کو چھپایا تھا یہ وہ کیس ہے برحال پی ٹی بار بار کہتی رہی ہے اس پہ میں سوال ضرور کروں گا آج کیوں یہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے دوسرا جی آج ہم نے دیکھا کہ پالیوانی مشترکہ اجلاس تھا صدر پاکستان آریف الوی صاحب نے خطاب کیا لیکن اپوزیشن نے بائیکارٹ کیا اپوزیشن نے ان کی بات نہیں سنی اس پہ بڑے نالہ بھی ہوئے اور بڑا اظہار کر رہے تھے اپنے جذبات کا دکھی انداز میں یہ وہ سائی چیز جس کے پر آج پروگرام میں بات کروں گی سب سے پہلے جی موجود ہیں میرے ساتھ محمود مولوی صاحب ہیں تحریکین صاحب کے سکمرکزی رانوماوں میں آپ شمار ہوتے ہیں آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں ساتھ ہی میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہیں موجود اسمائل راہو صاحب ہے صوبائی وزیر سندھ ہے زراد کے پیپلز پارٹی کے ان کو خوش آمدیت کہتی ہوں سمائل راہو صاحب صاحب یقیناً آج کابینہ میں بھی بیٹھے تھے آپ کی طرف بھی آتی ہوں پوچھتی ہوں کہ آخر کار آپ لوگوں نے کیا ایسا پنچ کر دیا ہے ساری سیاسی جماعتوں کو کہ وہ چیخ رہی ہیں بل بلا رہی ہیں ساتھ وزلے کی انٹری کے حوالے سے پی ٹی آئے کیوں نالا ہے کیوں مسترد کر رہی ہے دیکھیں ہمارا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہوتا ہے دیکھیں جہاں ہم بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کہتی کہ مشاورت کے ساتھ یہ کریں مشاورت کو لیں اب اچانک مطلب رات و رات مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ زلہ بنانے کی اچانک ضرورت کیا پڑ گئی کوئی خاص چیز ہے تو ہمیں بتائیں اس کی وجہ دیکھیں نا کہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ زلہ دیکھیں یہ میرے خاند سے جو باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں کارنرز کٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی کو ڈیوائیڈ کر کے میں بھی وہ بلدیات میں دیکھیں نا انہوں نے اپنی پوزیشن لینے کی وجہ سے میرے خال سے کر رہے ہیں ورنہ میرے سمجھ میں نہیں پڑڑا کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ اچانک تو یہ جو کراچی کوڈنیشن کمیٹی بھی بنی ہے اور یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں اس میں بھی ذکر نہیں ہوا ہے اس معاملے کا نہیں دیکھیں اس وقت تک اس پہ کوئی ذکر نہیں ہوا تھا کراچی کوڈنیشن کمیٹی جو بنی ہے اس میں پیپلز پارٹی ہے پی ٹی آئی ہے اور ایم کیو ایم کی ہے ٹھیک ہے نا تین وزیر جو ہے وہاں سے ہیں اور تین یہاں سے یہ چھے لوگ ہیں جن کی یہ کمیٹی بنی ہے اور یہ اس میں یہ ذکر نہیں ہوا ہے اس والے معاملے کا یہ آؤٹا فیٹ آکے ہوا ہے وہ جو کمیٹی بنی ہے وہ وفاق اور صوبے کے بیچ میں وہ اس لیے بنی ہے کہ صوبے کے بہتری کے لیے اور بہتر کارڈنیشن کے لیے میرا کہنا ہے اس میں کوئی جیسے بہت سے لوگ اس کے اوپر ایشو اٹھا رہے تھے یہ دیکھیں یہ اگر کارڈنیشن کمیٹی بننا ہی ہے تو میرا خواہد سے بہتری ہے پورے صوبے کے لیے مظہب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کیوں بنی کچھ لوگوں کا میرا کہنا یہ ہے کمیٹیاں بننا کوئی اس میں حرج نہیں ہے باقی اگر کسی کو اعتراض ہے تو اس کے تو کچھ آپ کہنی سکتے ہیں اسمائل راہو صاحب آپ کو آواز آرہی ہے میری اسمائل راہو صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں جی جی آواز جی ایک تو بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا مجھے بتائیں آج آپ کابینہ میں موجود تھے کابینہ کے اندر بڑے فیصلے اہم ہوئے ہیں ایڈمنسٹریٹر کے حوالے سے بھی جو میری ذرائع بتا رہے ہیں کہ آج وہاں پر ساری بات ہوئی ہے اور یقین ہے آپ لوگ ایڈمنسٹریٹر کا نام بھی فائنل کر رہے ہیں اور اس کی بھی خبر دینے والے ہیں اس سے پہلے باتا ہے سی ساتوے جلے کی انٹری ہوگئی یہ پنچ کر دیا ہے آپ نے ساری پارٹیوں کو نو بڈی اس وید یو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کراچی کو الگ unit نہیں بنایا جائے ایڈمنسٹریٹر یونٹ نہیں بن سکتا سوبہ نہیں بن سکتا then why you are canverting کراچی into many pieces فردر if you don't want to go for this اور یہ کیا آپ نے پاکستان ترکینصاف کو اور ایمکم پاکستان کو چونکہ اس وقت کراچی کے معاملے پر مختلف معاملات پر وہ آپ کے ساتھ ہیں کوڈینیٹڈ تو کیا آپ نے ان کو مشاورت نہیں کی ان کو اعتباد بھی نہیں لیا یہ فیصلہ کرنے سے پہلے بلکہ ہم کوئی ایک ظلہ بنانے جا رہے ہیں کراچی سے اور ریس ظلہ آپ کو پتائے کر آواز آرہی ہے جی جی بالکل آرہی ہے بالکل آرہی ہے آپ مولی ریس ظلہ تقریباً کوئی 49 لاکھ پر مشتمل ہے ریس ظلہ جو دو ہزار سپرا کے سنسل ہوئے تھے جس میں دو ہزار اتھارہ پیج جو ڈی لیمیٹیشن ہوئی اور کھیٹیں بنی اور اس کے طرح یہ بہت بڑا ظلہ ہے اس کی وجہ سے ایک تجویر ہے کہ دو عظلہ میں اس کو تقریب کیا جائے گی اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ کراچی میں کوئی اضافی ظلہ بن رہا ہے یا پہلے کراچی میں کبھی ظلہ نہیں بنا یا پاکستان کی ریسن کے بعد کوئی ظلہ کراچی میں نہیں بنا کراچی میں اس وقت کیا ملی ظلہ بنائے اس میں اس میں کورنگی ظلہ بنائے اس میں یہ ایک کراچی پتہ کرنے کی تو اس میں کوئی بات نہیں کیا کورنگی ابنے پتہ بنایا یا ملی بنایا یہ بنایا کیا اس میں کوئی مسئلہ دے نہیں انسانی طور پر اگر کوئی بہت بڑا ظلہ ہے تو اس کو تقریب کرنے سے اور ایک ایڈمیسیٹل یونٹ بڑانے سے اس میں آپ کو یہ بنایا ہے اس میں رہو سب یہی بات کراچی کے حوالے سے کراچی کے حوالے سے کراہی ہیں پاکستان تاریکن صاحب یا امکم پاکستان آپ کے ہی الفاظ کی ایڈمیسیٹیو بلوک پہ اگر کوئی بلوک بنایا جائے کیونکہ اگر آبادی زیادہ ہو جائے ایڈمیسیٹرین بلوک پہ اگر کراچی دنیزن ہے وہاں کمسوریٹ ہے وہاں سب ہے اور اگر اس میں زلہ پہلے بھی بنائیں ابھی بھی بنے گا کیا رورل زل میں اگر زلہ بنتا ہے تو کیا نہیں بنے کیا پہلے پہلے کیا پیسپارٹنے بھی بنائیں دوسری حکمتوں میں بھی جو باکستان دے کراچی کے علاوہ بھی زلے بنے ہیں جب ہیڈر آباد زلہ بنایا ہے یہ تو چالیس لاکہ زلہ ہے ہیڈر آباد میں دو ازار پانچ میں جب ایک زلے سے پانچ زلے بنا دیئے گئے پانچ زلہ بنائے گئے تو ایک تیسل پہ زلہ تیسل پہ زلہ بنا جیا گیا اور اس تیسل کی پاپولیشن اس وقت پانچ لاکھ سے زیادہ نہیں تھی بلکہ دو ازار پترہ اور اٹھارہ کے تیسل میں جب یہ ہلکہ بن جاں ہو رہی تھی تو اس وقت ایک زلے سے ایک کومیشن کی تیسل نہیں بن رہی تھی وہ کس نے بنائے تھے وہ اس وقت جو پیٹی آئی میں بیٹھے رہے ہیں سب وہی لوگ سامل تھے وہی اکمران تھے انہوں نے ایک زلے سے پانچ زلہ بنایا تھا تو وہ کیوں بنائے تھے میں تو آپ کی بات سے اگری کر رہی ہوں اسی کو اگری کرتے ہوئے کہہ رہی ہوں نہیں اور پھر کوئی کراچی کے علاوہ باچی زلے نہیں بنائے گیا کیا سجاول بنائے گیا وہ نہیں بنائے گیا جو مٹھی بنائے گیا تھا وہ پیٹ پارٹی نے نہیں بنائے گیا اسمائل رہو صاحب یہی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے آپ کی بات یہی بات میں جیسے آپ کراچی کے اندر آپ نے محسوس کیا کہ ایک زلے میں زیادہ پاپولیشن ہے اس سے اس کو زلہ بنا دینا چاہیے عبادی بڑھ گئی ہے سمیلرلی کراچی کے حوالے سے سارے سٹیکھولڈر یہ سمجھنے کہ کراچی کے پاپولیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے اس کو الگ انٹو پروونس یا اس کو ایڈمیسٹریٹیو بلوک کا درجہ دینا چاہیے تو پھر آپ اس کو کیوں ملاکہ کیا مطلب مطلب اس کے انتظامات یا پروونس کے طور پر یا پروونس بنانے کے طور پر پروونس بنانے گا اچھا کہ وزیراعلا کو روینڈیو دیپارمنٹ کو زلہ بنانے کا افتار نہیں ہے کونسا کانون دیتا ہے ان کو کس نے لیا ہے اس نام پر وٹ تو یہی ساری آج جماعتیں کہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کراچی کو تقسیم کریں اگر اگر لوکل کاؤنسل کی ایلیکشنز ہوتی ہیں تو کیا اس میں تاؤن زیادہ نہیں بن سکتے ہیں کوئی یونین کاؤنسل تاؤن سمیلی نہیں ہو سکتے ہیں اگر کوئی تاؤن سمیلی نہیں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تو ہے کہ روٹن کا سنچہ میں طریقہ کارا ہے اس میں ہوتا ہے اس کو اگر آپ کے لئے کراچی کو الگ سبا بنائیں گے تو یہ کسی صورت میں کوئی باتا چی نہیں ہے یہ کسی کو اسیار نہیں ہے کسی کو طاقت نہیں ہے نہ پاکستان کا آئین اسیار دیتا ہے انہ سنسل کے لوگوں نے کسی کو اسیار دیا ہے سنسل کو تقسیم کرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی رہن سمیل آہو سب محمود علی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو تقسیم گا سکتے ہیں لیکن نہیں اور کارونی طور پر آپ کرا کراچی کو سوبا نہیں بنا سکتے ہیں سنسل کو تقسیم کر سکتے ہیں ایک چیز میں آپ سے کہوں گا کہ میرے خیال سے ہم کہیں پہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو سوبا بننا چاہیے میں جہاں پہ ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ بلکل سوبا سن جو ہے وہ ایک ہی سوبا ہے اس میں کراچی کو سوبا بننے کے کوئی نہ ضرورت ہے ٹھیک ہے سوبا بننے کے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے اتحادی ایمکم پاکستان تو بار بار یہ کہہ رہے گا ہے دیکھیں مطلب میں آپ کو کہوں گا کہ میں پی ٹی آئی کے طرف سے کہوں گا کہ ہم سوبا بنانے کی بات نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ن Hey بڑے کلیر آپ کو بتا رہا ہوں میرے خاص سے اسمائل راہو صاحب بھی سن رہے ہیں تو میں اپنا ورجن بلکل کلیر دے رہا ہوں کہ ہم سوبا بنانے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہاں دیکھیں کراچی میں بلکہ میں تو اورال سندھ کی بات کر رہا ہوں دیکھیں سندھ میں جہاں پہ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ وہاں کام کچھ نہیں ہو رہا دیکھیں جو ابھی راؤ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جہاں کام نہیں ہو رہا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میں آپ کے چینل کے تحصل سے بتا رہا ہوں کہ کراچی سے سندھ کی انٹیریئر کی حالت ضرورت سے زیادہ خراب ہے یہ میں آپ کو بتا دوں ہم مگر یہاں پہ لوگ کیونکہ یہاں فرق کیا ہے یہاں پہ میڈیا دکھا رہا ہے اور لوگ اس کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں میرا خیال سے اسماعیل صاحب خود انٹیریئر جا کے ایک راؤن لے کے لیے کہ میں کئی دفعہ گیا ہوں وہاں پہ حالت زیادہ خراب ہے مگر وہاں دکھایا نہیں جا رہا ہے تو ہم تو اوورال کہتے ہیں دیکھیں اب یہ جو کمیٹی بنی ہے ٹھیک ہے نہیں یہ کمیٹی کیوں بنی یہ ڈیولپمنٹ کے لیے بنی اور میرا خیال سے کل چیف منسٹر صاحب کا بڑا اچھا بیان تھا کہ یہ پورے سندھ کے لیے ہے اور میرے خیال سے دیکھیں اس میں واقعہ میں یہ پورے سندھ کے لیے ہونا چاہیے اس کمیٹی میں میرا خیال سے یہ ایڈمیسٹریٹر بھی دیکھیں یہ مل کے جہاں تک میرا انفرمیشن ہے یہ مل کے ایک ایڈمیسٹریٹر لے کے آئیں گے جو کنسنسس کا ہوگا میرا کہنا یہ تھا کہ دیکھیں جی زلہ بنائ تو اس کو اگر کسی کے ساتھ مشاورت کر لیتے تو اس میں کوئی حرج یا برائی نہیں تھی تو اس میں آج یہ یون کرائی نہیں تھا انہوں نے کہ سب یہ زلہ بنا رہا ہے اس کو ہم ایسے کاٹیں گے بیٹھ کے دیکھیں ہم سب ایک پولٹیکل پارٹی ہے اگر بیٹھ کے مشاورت لے کے اور چیزوں کو کریں میرا اندازہ آیا ہے کہ وہ بہت بہتر ہوگا بنیزبت کہ وہ رات و رات مطلب فیصلہ کر لے دیکھیں اس وقت جو ہے چیزیں خامہ خامہ میں ہر طرف سے ایکسپلائٹ ہو رہی ہے یہی میں آپ سے کہوں گا ٹھیک ہے اسمائل راؤز شکایت ہے پی ٹی اے کو آپ نے مشاورت نہیں کی ایم کیم وغیرہ تو سب ویسے ہی خلاف ہے آج تجویز یہ تھی ایک تو یہ تھی کہ سنٹر زلہ بہت بڑھا ہے اس کو دو ازلہ میں تقریب کیا جائے یہ ایک تقریب تھی تقریب تھی تقریب تھی تقریب تھی اور پھر دیکھیں اگر کوئی یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس سے زلہ بنایا جا رہے ہیں تو اگر کسی کو بھی کوئی اعتراض ہے کہ یہ یونین کمیٹی ہے بھائی کے تقریب توجہی جائے THIS اوقات میں مساکلوب کیا جائے حیرت نکی ترشکائی سے ہٹناiedی اس کے عنو underestimate اور اچھا Ishaan کے لیے ترضگواتے در حا tähän تقریب توجہا pipeline و باقایتے ہیں کہ ائترازات باقاعدے سیکھنے نکھےоры ب reality حکمت ایک نوڈیجین کردے گی اعلان کردے گی کہ یہ ہو گیا ایک واقعہ ہے ریزیو لا کے مطابد ایک طریقے کار دیا ہوا ہے اگر کوئی اچھی تجویرشن ہوگی تو پی ٹی آئی تو ایک چاہتی پایٹ ہے لیکن اگر کسی شہری کی بھی ہوگی تو وہ بھی ہم سنیں گے اگر وہ تجویر دینا چاہے تو اس میں دے سکتا ہے پروپولل دے سکتا ہے دوسری طرف آج اسمائل راہو صاحب ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے حوالے سے تمام معاملات کو ہی عدالتوں نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے چاہے مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے یہاں پہ اوورال کوئی بھی ایشو ہوتا ہے کچھرا پانی تجاوزات سب ہم نے دیکھا آج ایک اور کیس ہوا جس میں ریلوے خسارہ اس خود نوٹس کیس کی جو سماعت کی چیف جسٹس صاحب نے خاص طور پر کراچی کے حوالے سے اور جو سیکیٹری ریلوے بتا رہے تھے کہ جی ایمل ون میں سٹیٹ آف ڈی آرٹ پل بنایا جائیں گے اور دریائے سندھ پر انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایسا پل نہیں ہے جس پر قوم فخر کر سکے پھر سے سندھ کے اوپر برہمی کا اضار کیا ہے بڑی تشویشناک صورتہالی اس حوالے سے ریمارکس بھی دیئیں ریلوے حکام پر بھی برہمی کا اضار کیا ہے خاص طور پر انہوں نے کراچی حیدر آباد برج کے حوالے سے کہا کہ کسی بھی وقت گر سکتا ہے تو یہ جائیسی بات ہے پھر سوال آتا ہے بارہ سال ہو گئے ہیں اس پر بھی آپ لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا برہمی کا اضار کری ہیں عدالتے آخر کار یہ کب منیج کریں گے چیزیں نہیں کون سا کراچی حیدر آباد برج کی کون سا برج کی بات کریں چیر جسٹس دے جو نے مارکس دیئے ہیں نہیں ریلوے خسارہ از خود نوٹس کیس میں انہوں نے کہا ہے اگر آپ دیکھا جائے تو دو چیز حوالوں سے ایک تو خسارہ جی بہت زیادہ ہو گیا ہے ریلوے کا جو جب پی ٹی آئی حکمت نے ٹیک آور کیا گورنمنٹ آئی تو اس وقت ریلوے کے جو احداث ہمارے بتایا جاتے ہیں اس میں وہ مناسبے تھی پی ٹی آئی گورنمنٹ کے آنے کے بعد مسلسل وہ خسارے میں جا رہی ہے اور خسارے میں ہر ماہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایک بات ہی دوسری بات یہ پرفارمنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے کہ چلو خسارہ تو بڑھ رہا ہے تو ریلوے کی تاب پرفارمنٹ بڑھی ہو کوئی لوگ کو پیسلیٹیٹ اس میں کیا ہو کوئی اس میں بہتری آئی ہو کوئی پیسنجر کے لیے کوئی آسان جو ہے وہ بہتر اچھی ٹرینیں کلائی گئی ہو تو وہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے پیسنجر کے لیے نہیں دی جا رہی ہیں جو حال تھا وہ بھی برا ہو گیا ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے تیشری بات یہ کہ جو ریلوے کے حادثات ان دو سالوں کے اندر دو بستوں کے اندر ہوئے ہیں وہ ریکارڈ ہے کبھی نہیں ہوئے کسی دور میں ایسے حادثات نہیں ہوئے وہ اس وجہ سے ایک بیٹ گورننٹ سے کوئی کنٹرول نہیں ہے حکمت کا جس طرح سے وہ سسٹم چلایا جا رہا ہے باقی تمام ادارے ناکارہ ہیں کوئی کام نہیں کر رہے ہیں جو فقط بات زیادہ کرتے ہیں لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں باقی اپنے اندر نہیں دیکھتے اپنا جو ان کا کام ہے وہ نہیں دیکھتے دوسروں کا کام دیکھتے رہتے ہیں اپنے کام پہ بات نہیں کرتے ہیں دوسروں پہ بات کرتے رہتے ہیں دوسروں پہ تفرے تجیئے سبرے جو ہوتا ہے ان سے وہ کریں گے اپنے کام اپنا پرپارمنٹ نہیں لیکن اسماعیل راہو صاحب اس میں جو چیف جسٹس نے آج رماز دیئے اگین میں کہوں گی جو انہوں نے برمی کا اظہار کیا ہے خاص طور پر میں آپ کو پوری بات سنا دے دیوں کہ آپ شاید لائل میں آپ اس لئے مجھ سے پوچھ رہتے ہیں میں پھر پڑھ کے سناؤں گی تو وقت ضائع ہوگا اس لئے مجھے تھا کہ آپ کو معلوم ہوں گا انہوں نے پوری بات اس طرح سے کہی ہے کہ جی کراچی حیدراباد بریج کسی بھی وقت گر سکتا ہے ساتھ انہوں نے کہا ہے دریائے سندھ پر بھی کوئی ایسا پل نہیں جس پر قوم فخر کر سکے سی ویوب خان کے دور میں بننے والا ایوب بریج واحد خوبصورت پل ہے اس کے علاوہ کوٹری میں بھی انگریز کا بنایا ہوا پل آج بھی درست حالت میں اس کے علاوہ کوئی بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا ہے جب شروع میں بنا تھا ریلوے کا نظام انگریز نے برٹش تاج میں بنا تھا تو کسی کا بریج تو ہوتی زمانے میں بنا ہوا ہے لیکن اس کے بعد سندھ حکومت کی طرف سے کراچی میں ریلوے سٹیشن کی فینسنگ کے حوالے سے بھی اور ساری چیزوں پر تو وہ تو ریلوے کا کام ہے سندھ حکومت کا کام بھڑی ہے اگر سندھ حکومت کا کوئی کام ہوگا اگر ہم تو دیکھو ہم تو چاہتے ہیں کہ کراچی میں فیسولر ریلوے بھی بنے تمام چیزیں بنے اس میں ہم نے تو فیسلیٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ کراچی میں کام ہو کراچی میں جو لوگوں کو فیسولیٹیٹ کیا جائے ان کے جو مسائل ہیں جو ایسیو ہیں وہ سب بیٹھ کے حل ہوں کام کریں یہ جو کامیٹی بنیے اس کا بھی یہ مطلب ہے اگر کوئی ایسیو چاہتے ہیں اگر کوئی دیدلاک آتا ہے صوبے اور کام ہرے کا اپنا اپنا ہوگا اگر صوبائی حکومت پہ تو انہوں نے بات کریا جو صوبے کا کام ہے اسی پہ انہوں نے پوچھا ہے جو صوبے کا کام ہوگا وہ صوبہ کرے گا جو وفا کا کام ہوگا وہ وفا کرے گا جو میٹو پولیٹس کا کام ہوگا انہوں نے صوبے کے کام پہ ہی برہمی کا ادھار کیا ہے لیکن اگر ان کے درمیان کام کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ان کو بیٹھ کے حل کیا جائے جس کا جو کام ہے وہ کام کرے بہتر انداز میں کام ہو کراچی کے لیے تولیات ہوں کراچی کو بہتر بنایا جائے آجا ٹھیک ہے آپ ساتھی رہیے گا میں آپ کی طرف ہوں گی محمود ملی صاحب سپریم کورٹ نے پلاننگ کمیشن کی درخواست پر ریلوے کی ریسٹرکٹرنگ کے لیے چار ہفتوں کی مولت دیتے ہوئے پھر سے سندھ حکومت اور ریلوے حکام سے پیش اپ کی رپورٹ طلب کی جس کے باملے میں آج انہوں نے اپنے رمارس دے جو کہ میں بار بار بتا بھی رہی ہوں اس میں جو افتخارشلوانی صاحب کمیشن کراچی وہ بھی مطمئن نہیں کرسکے کورٹ کو آج ایک مرتبہ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں بہت سی جگہوں پہ اس میں بہت سی جگہوں پہ کچھ جگہوں پہ ریلوے وفاق کا کام ہے مگر وہ جو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں وہ سندھ کے بریجز کی بات کر رہے ہیں اور دیکھیں جیسے ریلوے اسٹیشن کے اردگرد کے دیکھیں جیسے وہ فینسنگ کرنا چیزیں وہ دیکھیں وہ سندھ حکومت کا کام ہے اسٹرکچنل جو کام ہے وہ سندھ حکومت کا ہے دیکھیں آج میں آپ کو بتا دوں کراچی پورٹرس میں ریلوے چلتی ہے مگر ان کے لائنوں کو ٹھیک کرانے کی ذمہواری کراچی پورٹرس کی ہے اس لیے کراچی پورٹرس اس کو بنا رہی ہے تو جو چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ جہاں جہاں جس کا کام ہے وہ کرے اور اس میں دیکھیں چیف جسٹس صاحب مطلب کوئی برائی کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ پورے صوبے کے بہتری کے لیے کر رہے ہیں دیکھیں جہاں وہ کہہ رہے ہیں ہیدر آباد یا سندھ میں کوئی بریجز نہیں بنیں اس میں میرا اخیال سے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ واقعے میں دیکھیں چیزوں کو ہم پوزیٹیف وے میں دیکھیں ہم ہر چیز کو بدقسمتی سے ہوتا یہ کہ ہم نیگٹیف دیکھتے ہیں جیسے ابھی راہو صاحب نے بڑے اچھی بات کی کہ دیکھیں یہ کمیٹی بنی ہے اس کو ہم پوزیٹیف تھنکنگ دے ہم یہ نہ دے کہ نہیں جی نیگٹیف بنی ہے جہاں وفاق کی ضرورت ہے وہاں وفاق آئے گا جہاں صوبے کے پرابلم ہیں دیکھیں مین چیز یہ ہے کہ سب لوگ مل کے اس صوبے کو ڈیولپ کریں جو ابھی تک نہیں ہوا اس کی وجہ یہ دیکھیں نا پنجاب کہاں سے کہاں ترقی کر گیا آپ سندھ کا صوبہ بہت زیادہ ترقی آفتہ تھا میں آپ کو آج کہہ دوں میں میرا اخیال سے پتہ ہے مجھے نہیں پتہ ہے راہو صاحب اس سے اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے سندھ کا صوبہ بہت ترقی آفتہ تھا پنجاب سے آج پنجاب آگے بہت آگے چلا گیا ہے آپ لاہور سے پنڈی جا کے دیکھیں ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ ہم کراچی سے تو یہ تو ہمیں میرے خالد سے اس سے ہمیں جو اتفاق کرنا چاہیے احساس کے محرومی ہوتا ہے کراچی کہ ہم پیچھے آ رہے جائیں رہ گئے ہیں اس میں تو کوئی دو رائی نہیں ہے ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں شاٹ کمیشل بریک لیتے ہیں ویلکم بیک جی اور ابھی مجھے جوائن کیا ہے خواجہ ازار الحسن صاحب ہیں آپ سینئر مرکزی راہنوما ہے راپ تک امیٹھی کے بھی اور سابق اپوزیشن لیڈر ہے سندھ کے آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں بہت شکریہ خواجہ ازار الحسن صاحب خواجہ آپ مجھے سب سے پہلے تو بتائیے گا کراچی میں ساتھے زلے کی انٹری ہو گئی سندھ کابینہ نے کماری کو زلہ بنانے کی منظوری بھی دے دی ہے آپ سے کچھ دیر پہلے یہاں پہ کابینہ کے ایک میمبر تھے موجود اور منسٹر اسماعیل راہو صاحب فرما رہے تھے کہ 40 لاکھ عبادی ہو گئی اس وجہ سے دسٹریبیوشن ضروری تھی ہم نے ایک ویسٹ میں پوپلیشن بہت زیادہ ہو گئی تھی اس وجہ سے ہم نے ایک زلہ بنا دیا تو سیم رول اپلائے فرد سووہ جہاں آپ بات کر رہے ہیں لیکن وہ بات ان کو بھلی نہیں لگتی کیا وجہ ہے بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں آپ کے توجہ سے پورے پاکستان اور کراچی میں نے یہ خبردار جنہوں نے یہ تیدر پاکستان میں یہ پاکستان کا غصہ نکالا ہے اور اس طرف لیکن حدید دلے اور بنانے کیا رہے ہیں اچھا ہم نے یہ دلے ہیڈرہ بنایا تھے اس کو انہوں نے ختم کر دی اگر ہم نے یہ دلے بنایا تھا تو بھئی آپ نے اس کو ختم کر دی سید اچھا پیرو یہ دلے بنا کر کیا جائے اس طرف تو ناکرہ ساں لوکل گامت کا ستم ہے اور آپ کو یاد ہوگا جب لوکل گامت کا ستم کی بھائی ہوئے آنس سال اور سپریم کورس کی بندگوں پر سید 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 اور اس کے ساتھ بھی نخر seid تو کوئی نہیں چکوی جنھا تو کچھ اس کے مزیرے والا فرنیاً ساتھ بھی ساتھ بھی الس تجاف بلد اگر یہ ایک بھی لوگی ساتھ بھی نظام ساتھ بھی یہ اس کے ساتھ باستر اگر من اجزت پیار ان کے ساتھ اگر وہ کیا فرح وقت جو کے ساتھ boy کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی ملیر کراچی کا نہیں پاکستان کا بچترین زلائزہ پینے کا ساتھ مانی نہیں ہے گھٹا روگا میں اور نالے کے اندر ہوگی بھی سپنیاں لو خرید کے کھاتے ہیں کتر کے مانی نہیں ہے کراچی کو انتظامی شدا پہ بار بار تخصیل کر گئے یہ کراچی سے کا حصہ نہیں ہے کیونکہ جب سنگ کی انتظامی تخصیل کی بات کرتے ہیں تو یہ ساڑے کے ساڑے اصل کر دیکھتے ہیں کوئی لوگوں کو بہر جاتا ہے لیکن جب کراچی کو تقسیل کرنے کی بات ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے اس نے درہ انتظامی طور پر تکتا ہی تو میرا خیال ہے یہ مطاعدہ قومی مومنٹ کے محسوس کی تائید ہے کہ دیکھ سرا کراچی میں آبادی کی بنیاد پر یہ تقسیل کر رہے ہیں سن کو بھی انتظامی بنیاد پر شوبے بننے چاہیے اور اگر ایساں نہیں ہے تو سن کے نوجوان ٹیپ آس پارٹیزیں سوال کریں کہ وہ ہمیں اس بات کا کیا جواز ہے کہ کراچی کو تمہیں زمان میں کس دنیا سے تقسیل کر رہے ہیں صحیح اس بات کے بھی وہ بھی وفاق سے وہاں بھی کورٹس ہمیں نظر آرہی ہیں دالتے خوش نظر نہیں آتی اور آج بھی یہ جو سرکاری زمینوں پر قبضے کے خلاف جو سماد سلامباد ہائیوئی کورٹ میں ہوئی اس میں بھی عدالت نے ریمارکس دیا کہ سرکاری زمین پر قبضہ کروانا میئر چیئرمن سیڈی اے کا مس کنڈکٹ ہے اور بھی بہت سارے اس طرح کے ریمارکس آج سامنے آئے ہیں تو یہاں پہ کراچی میں وفاق اور تشویش ہے تجاوزات کے حوالے سے اور باقی ساری چیزوں کے حوالے سے وہاں پہ جہاں اپنی حکومت ہے وہاں پہ یہ انتظامی معاملات کیوں نہیں بہتر ہیں دیکھیں انتظامی معاملات بہتر ہیں اور کراچی سے بہتر ہیں مگر یہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ جیج صاحب نے کہا کہ وہاں پہ بھی دیکھیں اگر غلط کہیں پہ بھی ہو رہا ہے نا تو میں اس کو غلط ہی کہوں گا چاہے وہ کراچی ہو یا اسلام آباد ہو تو اس کو ہمیں بہت سائی کرنا ہے دیکھیں میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ نہیں جی وہاں سائی ہو رہا ہے اگر غلط ہے تو وہاں پہ بھی غلط ہو رہا ہے اور اس کو بالکل روکنا چاہیے اور اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے اور اس کو اگر کوئی آدمی انوالوڈے تو اس کو بھی نیب میں دینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگوں کے لیے ایک قانون اور کچھ لوگوں کے لیے دولتا ہے تو میرے خیال سے آن بورڈ جو ہے یہ بڑا کلیر ہونا چاہیے لیکن اسے پرائیم نیسٹر صاحب کہتے تھا جب آپوزیشن میں تھے کہ جو ہے وہ کوٹس اگر انٹروین کریں اور گورننس اچھی نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد کوٹس میں جانے پڑتے ہیں یہ معاملات انٹروین کرنا پڑتا ہے آج وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کیوں نہیں پولیسی میں شفٹ آیا آپ لوگ گوڈ گورننس کیوں نہیں پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گوڈ گورننس کی کوشش بہت ہو رہی ہے اور بہت سے جگہوں پہ بہت بہتری آئی ہے کچھ جگہوں پہ جو ہے بیروکریسی سے کافی جس کو بولتے ہیں نا بیک پریشر آ رہا ہے میں آپ کو یہ کہوں گا تو اس کی وجوہت بھی ہے دیکھیں آپ یہ جو ہے میڈیا یہ سمجھ رہا ہے کہ ہر چیز کے ذمہ وار جو ہے آپ امارلہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو کہہ رہی ہے مگر اس میں بہت سے چیزیں شامل ہیں اور جہاں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر غلط ہو رہے اس کو ہم فوری طور پر اس کے اوپر آ نظر سانی کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ محمود مولوی صاحب آپ کا بھی پاکستان تلی کے انضاف سے اسی کے ساتھ جی ناظرین ہفتے کے روز کا آخری پروگرام ہوتا ہے اپنی مزبان دس افی کو دیجئے اجازت اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی پاکستان زندہ بات موسیقی